جیسے کہ سر آپ عمران خان کی زندگی پر کتاب لکھ چکے ہیں تو آپ ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ کا بہت علم ہے تو شوکت خانم کے بارے میں بھی آپ کو بتا ہوگا اداکارا جو فریال گوہر ہیں انہوں نے اس میں جو اپنا کردار ادا کیا جو احسان کیا تو کس طرح سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنا نام بھی ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اچھا تو پاکستان میں بڑے بڑے بھلے سے بھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھے سے اچھے لوگ ہیں انتہائی زیادہ سخاوت کرنے والے لوگ ہیں صدقہ و خیرات دینے والے لوگ ہیں آپ نے فریال گوہر کی بات کی ہے تو اس تقریب میں میں موجود تھا جس میں فرن ریزنگ میں میں تقریباً بارہ سال سے جا رہا ہوں وہاں پہ شوکت خانم کی فرن ریزنگ یہ رمضان مبارک میں دو دفعہ وہ فرن ریزنگ افتاری کرواتے ہیں ایک رمضان کے آغاز پہ اور ایک رمضان کے آخر پہ فریال گوہر نے وہاں پہ بتایا گیا جی کہ انہوں نے اپنی ایک کوٹھی ڈونیٹ کی ہے اس کے لیے فرنڈ کے لیے شوکت خانم کے لیے تو پتا چلا جی کہ انہوں نے زمان پارک میں ان کے کوٹھی تھی جو ان کی وراست میں ان کو ملی تھی انہوں نے ڈونیٹ کر دی اور انہوں نے کہا جی آپ بے چلیں تو وہ سوہ کروڑ روپے کی بھی کی تھی وہ کوٹھی اور ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا بہرار وہاں پہ بے شمار لوگ پچیس لاکھ تیس لاکھ ایک کروڑ ایسے لوگ ڈونیشن دینے والے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیا جائے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہمارے اور اللہ تعالی کے درمیان ہے وہاں پہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس سے اگلے سال جب فریال گوھر نے یہ ایک کروڑ کی سوہ کروڑ کی کوٹھی دی تھی تو عطیقہ اوڈو ادا کر رہا ہیں انہوں نے بھی ایک کروڑ روپے جمع کروایا تھا اس فنڈ میں فنڈ ریزنگ میں تو بھلے سے بھلے لوگ ہیں اپنی آقبت سنوارنے کے لیے وہ اللہ کے ہاں اس طریقے سے وہ فنڈز دیتے رہتے ہیں اور اپنا نام بہت سے لوگ اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی آجائے وہ بھی دوسروں کے لیے انسپیریشن ہوتی ہے موٹیویشن ہوتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں بلکہ تو سب کو جو دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نام آنے دیں تاکہ دوسروں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے بہرحال جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے وہ بھی اپنی طرف سے دروس ہی کریں نیریٹیز ہوتی ہیں لوگ ان کو دیکھ کے پھر بنیشن دیتے ہیں بلکہ وہ بھی لوگ ہیں ایسے بے شمار لوگ ہیں مثلا علیم خان نے پچھلی دفعہ چھے کروڑ روپیہ دے دیا تھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں کچھ لوگ ان سے پھر دوسرے لوگوں کے لیے وہ حوصلہ افضائی کا باعث ہوتا ہے وہ بھی پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی پیسے اسی طریقے سے فنس دیتے ہیں اچھا وہ مجھے پھر فریال گوھر کے حوالے سے یہ ایک واقعہ یاد آ گیا وہ بیڑا دلچسپ واقعہ ہے تو وہ وہاں پہ نائنٹی فائیو کی بات ہے میں ان دولوں مونڈا یسٹ میں تھا ریپورٹنگ کرتا تھا وہاں پہ تو ایک ورک شاہب تھی اے این ایف کی آج کے برگیڈی ری جاشا ان دنوں اے این ایف کے پنجاب میں اے این ایف کے انٹی نارکو ٹیکس فورس کے وہ ہیڈ تھے تو اس ورک شاہب میں میڈیا میڈیا ورک شاہب تھی تو اس میں فریال تالپور بھی بلائی گئی تھی انہوں نے تقریب بھی کرنی تھی تو باقی دوسرے گیس تھے ہم تو بطور صحفی وہاں پہ اس میں شامل ہوئے تھے مہمونڈا یسٹ کی طرف سے وہاں گیا تھا تو اس میں یہ ہے کہ فریال تالپور نے فریال گوھر نے جیسے ہی وہ پہلے وہ پورے دن کی ورک شاہب تھی تو گھنٹے ڈیڑ کے بعد وہاں پہ چائے کا وقفہ ہوا تو انہوں نے حلہ گلہ مچا دی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں گھر سے نہیں چائے پی کے آئے ادھر سے چائے پی رہے ہیں اور اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ وقار عظیم میرا خلق کے ایسا نام تھا ایم ڈی پی ٹی وی تھے تو ان کے اوپر بھی ان کے ریلیٹیف تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے شدید تنقید کی کہ یہ کیسے ڈرامے بناتے ہیں کہ اس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں بڑی سی گاڑی ہوتی ہے خوبصورہ دورت ہوتی ہے اس کو کوئی ڈراما بنا دیتے ہیں اس میں کوئی اصلاحی پہلو نہیں ہوتے یہ نائنٹی فائیو کی بات ہے تو اب بھی ماشاءاللہ سے وہی کوئی بلکہ اس سے بھی بگڑ گیا یہ سلسلہ ڈرامے جیس طرح کے پاکستان میں بن رہے ہیں اچھا تو اگلی بات انہوں نے پھر فریال گوہر نے یہ کی کہ ہمارے حسنین صاحب ایڈیٹوریل میں تھے میں ان دولہ نوائی وقت میں نہیں تھا وہ نوائی وقت ایڈیٹوریل میں تھے وہ اس کے تھے نکابت کے فرائز انجام دے رہے تھے انہوں نے یہ کہہ کے بلائیا ان کو کہ اب آپ کے سامنے حسن و جمال کا مرکہ جو اپنی حسن میں اپنی مثال آپ ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی خطاب کریں گی یہ سننا تھا تو وہ آگ بگولہ ہوگی انہوں نے کہا یہ میرا کون سا تعرف ہے میرا تعرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کہا دیا کہ حسن و جمال میرا اصل تعرف وہ کروانا چاہیے تھا جب ان کی کلاس لی انہوں نے وہ جب سب کے سامنے ہو سب کے سامنے اچھا وہ جب وقفہ ہوا تو ہمارا چونکہ سب لوگوں کا تعرف کروایا گیا تھا تیس پہنتیس لوگ تھے اچھا تو اس میں میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے کہا کہ میڈم اگر آپ کا یہ اداکاری تعرف نہیں ہے افنکاری تعرف نہیں ہے افنکارہ ہیں اداکارہ ہیں مشہور و معروف ہیں ماشاء اللہ آپ حسن و جمال میں واقعی وہ ایسی ہیں جیسا انہوں نے کہا ہے حسنان جویس صاحب نے تو اگر آپ کا یہ تعرف نہیں تو اور آپ کا کون سا تعرف ہے تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا جی کہ میں تو مون ڈائیسٹ کے بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ایسا کیوں کہا ایسا وہ جب میں گیا اپنے باؤس کے پاس تو انہوں نے کہا میں نے ان کو جا کے سارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے انہوں نے ایک ڈرامے میں کام کیا تو اس حوالے سے تواف کا ان کا کردار تھا وہ ہم لکھتے رہے تو ان کو اس وجہ سے سلمان شاہ ان کے خامن تھے سلمان شاہی نام ان کا ہے بلوچستان کے تو اس وجہ سے طلاق ہو گئی تھی ان کی تو اس وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر رہی تھی تو بہرحل یہ پھر یہ واقعہ جو ہے بھولنے والا نہیں ہے اور لنچ کے دوران اس وقفے سے پہلے وہ چلے گئی تھی اگر لنچ کے دوران بھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ مزید اللہ گلہ بھی وہاں پہ ہوتا تو بہرحل میں سمجھ داؤں کہ ان کا جو سٹانس تھا ان کا جو موقف تھا وہ کافیات تک درست تھا